ہلیلویہ یہ بڑا نتیجہ ہے کہ یہ سال خودہ من نے پھر ہمیں دیا ہے تاکہ ہم تاکہ ہم کوئی بھی اپنی قضاعت کر سکتے ہیں جی انہوں نے گویا اس سال کو شکر گزاری کا نام دے دیا ہے تاکہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں اپنی زندگی میں لے سکے دو اور باتیں آئی ہیں خدا کے روح کی بڑوتی ہماری زندگیوں میں ہو پیچھے سے اپنی روشوں پر غور کر سکیں اس بات کے لیے بھی زورتہ تالیا آپ کہیں گے ایلڈر صاحب نے پادری واری تالیا میں جو آئی ہیں اصل میں یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو ہٹ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہر سال یہی باتیں ہوتی ہیں جو پاسٹر صاحب پچھلے سنڈے کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا ہی کہتے ہیں جی کسی اور کے ذہن میں کوئی بات دو ایک بڑی بات اور ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اے ان کے چرچ بیٹھے ہیں ہاں نا تھوڑے خداوندہ شکر ہے کہ خدادہ فضل ساڑے ہوتے رہے جی تو اس لیے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اکثر انسانی سوچ ہے ہم انسان ہیں دنیا میں رہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سال خدا نے ہمیں دے دیا ہے اے کم ہوئی ایسے سالچی کرنا ہے اے مکان جڑا دورا رہ گیا نا اے ایسے سالچی مکمل کرنا ہے اور یہ اور وہ کئی طرح کی اس طرح کی میں نے یہ ایک تمسیل دیکھ کر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا میں جلدی سے آگے بڑھوں اور ہم جو ہے کچھ وقت دعا میں بھی ٹھائرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کا دن شکر گزاری میں خدا کی حضوری میں دعا میں ٹھائرنے کا کلیسیا کی طرف سے ٹھائر آیا گیا ہے تو بات کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ یہ تو رہانی منصوبے ہیں ہم اب جرچ میں بیٹھے ہیں رہانی بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں دنوی تمام معاملات کو بھی ہم نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے اور کرنا ہوتا ہے اور کئی طرح یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات دنیا کی باتیں ساری جو ہم پلین کرتے ہیں ان کو بڑے ہچے طریقے سے فوکس کر کے ان پر ہم بڑھتے رہتے ہیں لیکن جو چرچ میں بیٹھ کر قدا کی حضوری میں کہ ہم قدا کے جلال میں آگے بڑھیں گے ہم شکر قزاری کریں گے ہم اپنی رفشوں پر غور کریں گے ہم آپ نے بھی کچھ کہا تھا خدا کا جلال ظاہر کریں گے یہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں ان پر ہم غور نہیں کرتے جو دنوی معاملات ہیں ان کو ہم ترجی دے کر ان پر بات کرتے رہتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ کر جاتے ہیں اپنا مکان بھی مکمل کر لینے ہیں اپنے منددہ ویعا بھی کر لینے ہیں نہیں ایسالٹ منددہ ویعا کرنا ہی کرنا ہے اور وہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں خدا کے حضور خدا کے دھرمیان جو ہم نے معاملات رکھے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں میری دعا ہے کہ اس سال ہم نہ فقط اگر ہم گھر کے معاملات کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے خدا نے الاد دی ہے اگر ہم اس کی شادی کا پلان کرتے ہیں اور اسے مکمل کرتے ہیں تو یہ بھی خدا کے فضل میں ہے یہ بھی اس کے منصوبے میں ہے اگر ہم گھر بنا رہے ہیں اور وہ تھوڑا کام رہتا ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں یہ بھی خدا کے منصوبے میں ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے بنانے والے کی محنت تو پھر اس میں بھی خدا کا منصوبہ ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ بری بات ہے کہ خدا کے جو رہانی منصوبے ہم نے خدا کی حضوری میں ٹھہرائے ان کو بالکل چھوڑ دیا اور دنیا ہی دنوی تمام معاملات کو ہم نے ترجیدی یہ غلط ہو جاتا ہے سب کچھ کرنا ہے مینیج کر کے چلنا ہے اس سال میں ہم نے خدا کے پاک نام کو جلال دینا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شکر گزاری کریں کیونکہ ترسنیکیوں کے خط میں بڑا باز سے یہ درس ہمارے سامنے آتا ہے ہر ایک بات میں پریز لارڈ ہاللیلویہ کتنے لوگوں کو یہ بات یاد ہے پریز ابھی جو بات کہوں گا اس پہ ہاتھ اٹھاتے وقت تھوڑا سا دھیان دینا ہے اس آیت میں اس کا پہلا حصہ یہ کہا گیا ہے ہر بات میں شکر گزاری کریں اگلا حصہ کسی کے ذہن میں ہے ایلڈر صاحب لی آج سارییں ڈال گئے پریز لارڈ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگلا حصہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا نہ ہی اس کو اکثر پلپٹ سے بھی دھنایا جاتا ہے زبادست ہے پوری آئیت کاش ہم سبوں کو یاد رہے اور پوری آئیت پر ہم کام کریں اس پہ دھیان دیں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے خدا کی یہ مرضی ہے کہ اس کے لوگ شکر گزاری کریں خدا کی یہ لالچہ ہے کہ اس کے لوگ اس کے حضور شکر گزاری میں اس کی استائش اور تمجھید کریں شکر گزاری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال شکر گزاری کا سال ہے اگر ہم اس سال میں شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں تو پھر خدا کے نام کو ہم اور وڈیا سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے خدا کی اللہ ہی برکات کو کسرت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں کلسیوں کے خط کا ایک حوالہ جو ہے اس کو ہم تلاوت کریں گے کلسیوں چوتھا باب دوسری آیت زبادست اس اسے میں بات ہمارے سامنے آتی ہے اس کو اس طرح سے جانیں گے شکر گزاری کے حوالے سے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری میں بیدار رہو دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری میں بیدار رہو بیداری اکثر ہم بڑی دکھاتے ہیں اور بیداری کے بڑے میسج ہمارے سامنے آئے ہیں بیدار ہونے کے لئے کئی معاملوں میں ہم اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص شکر گزاری میں بیدار ہو جائے شکر گزاری میں بحال ہو جائے شکر گزاری میں مضبوط ہو جائے شکر گزاری کو ترجیح دینا شروع کرے تو وہ دعا کرنا بھی سیکھ جائے گا اسے دعا اس کا دل دعا میں بھی لگنا شروع ہو جائے گا یوں ہے کہ بہت سارے لوگ دعا نہیں کر پا رہے نہیں کر سکتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دعا کرے یا وہ دعا کو اس طرح ترجیح نہیں دیتے اگر آپ دعا میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لینا شروع کریں شکر گزاری کو اپنی زندگی میں قبول کرنا شروع کریں شکر گزاری میں خدا کے حضور دل لگانا شروع کریں تو دعا پیچھے رہ جائے گی ہے یہ پھر یوں ہوگا کہ ہر ایک بات میں جب اس کے لوگ شکر گزاری کریں گے تو پھر ہر ٹائم وہ دعا یا حالت میں رہنا سیکھ جائیں گے اور ہر وقت دعا میں خدا من کے حضور مضبوط ہوں گے شکر گزاری اس گزرے سال کے لیے اور اس سال کے لیے کہ خدا من نے ہمیں یہ سال دیا ہے اور اس سال میں ہماری مرادیں خواہشیں ضرورتیں ہمارا خدا پوری کرے گا ان باتوں کو اگر ہم خدا من کے حضور میں لاتے ہیں تو کوئی گناہ ہے نہیں کوئی بری بات ہے ہر طرح کے معاملے میں کیونکہ ہر بات کے لیے شکر گزاری کی بات ہے اگر آپ اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پلین کیا ہوا ہے کہ اس سال میں اس کام کو ہم نے مکمل کرنا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ اس سال میں اپنے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا رکے ہوئے کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں یا اس سال میں شروع کرنا چاہتے ہیں یا خدا من کے حضور میں رکھا ہے کہ خدا من آپ کو یہ فضل دے کہ وہ کہ آپ اس گھر میں اس سال میں اپنے گھر میں خدا کے فضل سے ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن خدا کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے شکر گزاری میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے دعا کرنے میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے ہر وقت شکر گزاری میں خدا کی استعائش کر رہی کیونکہ ہر بات میں جب کوئی شکر گزاری کرنا جان جائے گا تو وہ یقیناً دعا میں مضبوط ہوگا اور خدا کے نام کو جلال ملے گا شکر گزاری کی ہم بات جب کرتے ہیں تو ہماری بڑے سالوں سے ایک دعا چل رہی تھی ہم بے شک بہت ساری باتوں میں کئی طرح سے لیکن ہماری بیچی صبح آپ سب جانتے ہیں اور خداون نے اس سال میں اسے امید دی ہے آٹھ سالوں کے بعد تو یہ شکر گزاری ہے ان تمام باتوں کے لیے جو خداون کے فضل سے ہوئی اور آپ کی دعائیں سنی گئی ہیں اور دیگر وہ لوگ جو دعا کر رہے تھے خدا نے دعاوں کو سنا ہے کرم کیا ہے تو اس میں شکر گزاری خدا کے حضور میں ان لوگوں کے لیے جو دعا کرتے رہے اور ان لوگوں کے لیے اس بات کے لیے میں خدا کی استائش کرتا ہوں جنہوں نے ایسی محبت دکھائی ایسا پیار دکھایا اور میں اکثر گھروں میں جاتا تھا تو کئی دفعہ کسی کے دعا کے موقع پر گھر میں چلے جاتے تو وہ سابہ کو دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوتے تھے وہ خداون کے حضور میں ایک ایلٹر صاحب کے والد صاحب ہیں ان کی کتنی عمر ہوگی اسی سے اوپر رہے وہ اکثر ان کے بارے میں پوچھتے اور کہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں مختلف کئی لوگ اس بات میں خداون کے حضور میں ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ خداون کا فضل ہوا ہے آپ کی دعائیں سنی گئی ہیں اور وہ لوگ جو خداون میں ہمارے ساتھ رہے اور ان باتوں کو یاد کرتے رہے ان کے لیے شکر بتا رہی اور دگر کئی طرح کی باتوں میں یہ تو ہے کہ ہم نے دعا کرنا نہیں جوڑا یہاں سے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ جی اتنے سال ہو گئے ہیں یہ نہیں کام ہوا لیکن ہم نے شکر گزاری میں بیدار رہتے ہوئے دعا میں مشغول رہنا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا بہت رخیم ہے خدا بہت شفیق ہے خدا بہت کریم ہے وہ کرم کرتا ہے اپنے لوگوں کی کبھی بھی بات کو رد نہیں کرتا اس نے خنہ کی دعا کو سنا وہ بڑی مشکل میں تھی اس کے لیے بہت پرابلم تھی اس کی سوطن اسے اکثر چڑھاتی تھی اس سے کئی طرح کی کئی باتیں کرتی تھی لیکن وہ دعا میں مشغول رہے وہ خدا میں مضبوط رہے وہ بے دل نہیں ہوئی میں آپ کو یہ کہوں گا دعا کرنے میں کبھی بھی بے دل نہ ہو حوصلہ نہ ہارے خدا سنتا ہے خدا رحم کرتا ہے اور ضبور ایک سو اٹھارہ میں اس کی پہلی آئیت کسی کے ذہن میں آ رہی ہے ضبور ایک سو اٹھارہ اس کی پہلی آئیت جی پریز لڑھ ہالیلویہ ہاں جی پہلی صاحب نہیں ملی پھولن میں ڈے ہو جلدی سے خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بلا ہے بلائی کرنے والا خدا ہے یوں کہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں پر کرم کرنے والا لوگ والا ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کو بھولتا نہیں اس کی شفقت جو ہے وہ عبدی ہے اس کا پیار جو ہے اس کے لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے ہنہ اس بات کو نہیں بھولی وہ اس کی شفیق اور پیاری محبت بری کلام کی باتوں کو ہرگل بھولی نہیں ہے وہ جانتی ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور خدا کا رحم اس کی زندگی میں ہو گیا ہے اور اس کی دعا سنی گئی ہے جب کوئی شخص دل سے اس کے حضور آتا اور کرم کرتا اس کے حضور آتا اور اس کے حضور جکتا اور اس کے کرم اور رحم کے لیے اپیل کرتا ہے تو میں یہ کہوں گا نہ مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو وہ بے دل نہ ہو خدا اپنے لوگوں کی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لوگوں سے الگ نہیں ہوتا ہنہ کی رونے کو اس نے دیکھا ہے ہنہ کی فریاد کو اس نے قریب حق ہو کر سنا ہے اور جواب دیا ہے ایک اور موقع جس پر ہم دیکھتے ہیں اس حق جو ہے اور اس کی بیوی ربکہ ربکہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے لیکن ربکہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑیا سا اپنے شہر پر بھی کئی بار بگڑ جاتی تھی اور مشکل ہوتی تھی اور پھر ربکہ کے لیے کس نے دعا کی بین کے لیے تالیاں بچائیں اس کی شہر نے ازہاق نے اور خدا نے اس کی سن لی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے حال میں عورت جو ہے وہ بہت جو ہے چاری ہوتی ہے کہ خدا کا فضل ہو وہ برکت جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہے وہ اسے ملے شہر اس میں دلچسپی نہیں اتنی زیادہ رکھ رہا ہوتا یا وہ اس قدر ٹینشن نہیں لے رہا ہوتا لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا ممکن کیا کہ شہر نے ٹینشن لی ہے اور اس نے اس ٹینشن کو لے کر خدا کی حضوری میں آگیا ٹینشن اس نے اس طرح سے نہیں لی کہ بس وہ اب گیا ڈپریشن انزیٹی میں نکل جائے وہ خدا کی حضوری میں چلا گیا ہے اور خدا نے ان کی سن لی اور خدا نے ان پر کرم کر دیا ہے ایسے موقع پر ایسے موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ضرورت یہ ہے کہ میاں بیوی ملکھر دعا کرے پیشت والدین بہن بائی کلیسیا سب لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کئی جگہوں پر انہوں نے اپنی دعایاں درخواستیں رکھی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے میں آتا ہے آپ قدی دعا جو بیٹھے ہی نہیں ضرورت یہ ہے اس بات میں ہم اس طرح سے سیکھیں کہ ہمیں مل کر دعا کرنی ہے اور خدا کی حضوری میں آنا ہے اور خدا کی استائش اور تمجید کرنی ہے شکر گزاری کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو خدا کا بندہ زبور رویس اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے اے خدا من زبور اٹھارا اس کی انچار سائٹ پڑھ رہا ہوں اس لیے اے خدا من میں قوموں کے درمیان تیرے نام کی شکر گزاری اور تیرے نام کی مدہ سرائی کروں گا اس لیے اگر اس آیت سے اوپر پڑے تو ایک بڑی مصیبت سے خدا نے اپنے بندہ کو چھڑایا ہے ایک بڑی مشکل سے اسے نکالا ہے جب ہم کسی مشکل سے نکلتے ہیں خنہ کی طرح سبہ کی طرح یا دیگر کئی اور لوگ جن کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کو خوب شکر گزاری میں خدا من کے حضور میں لانا ہے اور قوموں میں اس بات کا اشتہار دینا ہے کہ میرا خدا زندہ ہے اور وہ دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے میں قوموں کے درمیان کئی دفعہ ہم کئی باتوں کو روک لیتے ہیں بتاتے نہیں چرماتے رہتے ہیں میں قوموں کے درمیان خدا ان کی شکر گزاری کروں گا کئی دفعہ ہم دلی دل میں شکر گزاری کر لیتے ہیں کہنے پار صاحب میں آقا دی رولا نہیں پایا میں تکا دیوی کسی ندسیا ہی نہیں بھئی میں ایسے ہی شکر گزاری کر لیتا ہوں لکھا ہے میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری کروں گا اور اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ان کے درمیان شکر گزاری کروں گا اور ساتھ ساتھ تیری مدہ سرائی کروں گا یعنی تیری استائش اور تیری تمجید کروں گا اور جب ہم ضبور 35 اس کی اٹھارویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری استائش کروں گا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا شکر گزاری اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کر لیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی بڑے مجمع میں خدا کی استائش اور شکر گزاری کرتا ہے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم جس طور سے ہمارے دل میں آتا ہے ہم خدا من کی شکر گزاری کریں آج میں بڑے مجمع میں خدا کے لوگوں کے درمیان اس بات کی شکر گزاری کر رہا ہوں کہ خدا نے ہماری بیٹی کی سنی ہے خدا نے آپ لوگوں کی دعاوں کا جواب دیا ہے تو یہ خدا کی استائش ہے یہ خدا کے حضور میں اس کی تمجید اور اس کی حمد ہے شکر گزاری بڑے مجمع میں خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں تیہ دل سے یہ خدا کے دل کو بات دی ہے خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے کہنے کو میرے پاس بہت سی باتیں ہیں اور میں آنکھیں نہیں چل پا رہا ہوں پسٹر فان آئے ہیں یہ سب کچھ میں ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کوائر سے درخواست ہے پیزیشن لے رہے ہیں آج کا سال یہ سال جو ہے یہ شکر گزاری کا سال ہے اور آج کا دن جس طور سے ہم نے کلیسی آئی طور پر پہلے سے دعا کا دن ٹھہرایا ہے آئے شکر گزاری کریں اس کے نام کی ویڈی آئی اور اس کی پرستش کریں کہ وہ بھلا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی سنتا ہے اور اپنے لوگوں کو جواب دیتا ہے اور یہ کہنا چاہو گا مایوس نہ ہوا نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر گزاری کریں ضرورت نہیں ہے